اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی ان میں ایک بہت بڑا عبادت گزار عابد شخص تھا اس کا نام بلعم بتایا گیا ہے اور وہ اتنا عبادت گزار پرہیزگار اور متقی تھا کہ اللہ نے اس کو اسم آزم سکھایا تھا اسم آزم کی مطالق بہت سارے اقوال ہیں تو اس شخص کو جس کو بلعم کہا گیا ہے اس کے پاس اسم آزم تھا لیکن اس کی جو قوم تھی اس کی جو برادری تھی وہ ہو گئی تھی آوارہ اللہ کی باغی اللہ کی نافرمان اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ لشکر تیار کرو اور لشکر تیار کر کے اس سے جا کے جنگ کرو اس قوم سے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے آپ عادت بنائیں جب بھی انبیاء کا نام آئے تو آپ بھی علیہ السلام کہہ دیا کریں حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہہ دیا کریں اولیاء کا نام آئے رحمت اللہ علیہ الرحمہ کہہ دیا کریں یا ان کے لئے بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیا کریں یہ بہت نصیب کی بات ہے ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتا ہے تو اللہ والوں کے نام آئے اور اللہ کا جب نام آئے تو عز و جل کہلیا کریں یا جل جلالہو کہلیا کریں یہ آداب ہیں محفل کے مسلمانوں کی محفل کے آداب ہیں کہ کچھ آپ بھی کہاں کریں دل ہی میں کہاں کریں یا کم سے کم اتنا کہ عزو بازو والے سن لیں تو وہ بھی بولنے کی سعادت حاصل کریں اللہ کے قلیم موسیٰ علیہ السلام لشکر تیار کرتے ہیں اور جب لشکر تیار کرتے ہیں تو ایک لاکھ سے زیادہ جوانوں کو آپ نے تیار کیا جب تیار کیا لے کر کے نکلے اور لے کر نکلنے کے بعد وہ جو بستی تھی بلعم کی اس کی برادری کی بستی تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک دیرہ ڈال دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب ان پر حملہ کیا جائے گا جیسے بلعم کی برادری والوں کو اس کے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر جرار لے کر حملہ کرنے آئے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا دیں گے ہم لوگوں کو تو اس کی برادری کے لوگ اس کے گاؤں شہر کے لوگ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس سے کہتے ہیں بلعم تو جی اللہ نے اسم آزم سکھایا تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے ایک کام کر کہ تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لئے بددعا کر تاں کہ وہ ہلاک ہو جائیں اور پھر ان وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے بلعم نے کہا کیسی پاگلپن کی بات کر دیو ارے کوئی کتنا بھی مقبول ہو جائے وہ نبی سے بڑھ کر مقبول نہیں ہو سکتا تو میں کیسے بددعا کروں ان کے لئے سب کو بھگا دیا اس نے چلو جاؤ یہاں سے تمہارے کرتوت ایسے تھے کہ اب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قوموں کو ہلاک کرنے والا لشکر کیوں آتا ہے جب قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لئے کبھی دوستوں کو بھیجتا ہے کبھی دشمن کو بھیجتا ہے یعنی اپنے کبھی دوستوں میں سے بھیجتا ہے کبھی اپنے دشمنوں میں سے بھیجتا ہے لیکن اللہ اس قوم کو ہلاک ضرور کرتا ہے جو قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں یہ آپ سمجھ کر چلیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا علماء بیچارے چیک رہے ہیں خطبہ چیک رہے ہیں مسلحین چیک رہے ہیں سب چیک رہے ہیں کوئی اپنی آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں بلکہ اب تو لوگ سننے بھی نہیں آتے ہیں چھوڑ یار مولانا وہی بات کریں گے نماز پڑھو روزہ رکھو داری رکھو قرآن کی طرف آؤ حدیث کی طرف آؤ یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یاد رکھنا ہمارا وجود دین کی برکتوں سے ہے ہمارا وجود اللہ کی انایتوں سے ہے ہمارا وجود مستقی جان رحمت کے صدق و طفیل ہے مسلمان دین پر سکتی کے ساتھ قائم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگار سکتی اور مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو امان نہیں دے سکتی پناہ نہیں دے سکتی چھوڑو دنیا کے گورک دھندے اللہ کی بغاوت چھوڑو اللہ کی طرف آؤ اسی میں راہتیں میں یہ نہیں کہتا تجارت چھوڑو تجارت پکڑے رہو جھوٹ چھوڑ دو تجارت پکڑے رہو جھوٹ چھوڑ دو کیونکہ تجارت سنت ہے جھوٹ حرام ہے میں یہ نہیں کہتا کھانا چھوڑ دو کھانا پکڑے رہو کھانے کے اندر جو حرام اجزاء کی وہ چھوڑ دو اس کو ترک کر دو مہتانت ہو جاؤ اسلام جتنی انجوئی کی اجازت دیتا ہے کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں اتنی سہولت کہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان صحابہ سے کہتے تھے جو مسلسل روزے رکھتے تھے فرماتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے درتے ہو میں کھاتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور پھر فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الدین دین میں رہبانیت نہیں ہے یعنی عیسائی اور یہودیوں کے یہ تھا کہ جو نیک ہوتا تھا وہ دنیا بستی چھوڑ کر جنگل میں جا کے پڑا رہتا تھا کہا یہ دین نہیں ہے گاروں میں جا کے بیٹھنا دین نہیں ہے بلکہ دین یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر دل خدا سے لگائے اصل دین یہ ہے بھئی گار میں بیٹھ کر بھی مکار ہے تو کیا ملنا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یار سے دل لگا ہوا ہے تو اس کا بگڑنا کیا ہے تو دین جتنی اجازت دیتا ہے یہاں تو حکم ہے کہ مسجد جاؤ تو ایسی اٹھے چھوٹے مت چلے جاؤ بلکہ مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ قرآن کہتا ہے مسجد کے لئے نکلو تو زینت کر کے یعنی ایسے نہیں کہ موہ میں بدبو آ رہی ہو کالے پیلے کپڑے ہو اور پسینے کی بدبو نہیں نہیں مسجد ایسے آؤ جیسے کسی دولہ کی بارات میں جاتی اس لیے کہ اس سے بڑا دربار کس کا دربار ہے کلیکٹر کے پاس گئے تو سچ سمر کے گئے ایس پی کی آفیس میں جا رہے ہیں تو آستین بھی دیکھ داکھ کے جا رہے ہیں کوئی دھبا تو نہیں لگا ہے کپڑی پر ارے نادان دنیاوی آفیسروں کے یہاں اتنے احتمام سے جاتی ہو کیا خیال ہے اس قادیروں قیوم کے بارے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ تو یہاں تو زینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں جمعہ کے دن گسل کر کے گھر سے آتا ہے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے ہر قدم پر ہر قدم کی بات کر رہا ہوں ہر قدم پر برحال بات دور نہ نکلیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو نبی سے نیک تو نہیں ہو سا نبی سے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتا میں ان کے لئے کیا بددعا کروں گا بھگا دیا سب کو سب چلے گئے اس سوچا کہ اس سے بددعا تو کرانا ہے کیونکہ اس کی دعا بددعا قبول ہے کہ اس کو کیسے اپنے چنگل میں ہم لیں گے لپیٹے میں شکنجے میں کیسے لیں گے تو لوگوں نے کیا کیا چاروں طرف سے اس کو نظرانے لالا کر دینا شروع کی اتنے نظرانے اور اتنی نظریں پیش کی اس کو کہ وہ نظرانوں میں گویا کہ ڈھگ گیا سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا توفہ مت لیا کرو سب کا توفہ مت لیا کرو اس لئے کہ بعض توفے خوفیہ رشوت ہوتے ہیں خوفیہ رشوت ہوتے ہیں توفہ انہی کلو جو محبت سلا کر دیتے ہیں جو کسی مقصد سلا کر دیتے ہیں وہ لینا سنت نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں مولانا صاحب ذرا سا گھر پہ دعوت تشریف لے آئیے گا سنت سمجھ کر گئے دعوت کھائی تو کہا کہ وہ لڑکے نے اصل میں دو طلاق دے دی تھی تیسری مو سے نکلی تھی ہم نے دوا دیا کیا فرماتے ہیں یا تین پوری پوری دے دی تھی لیکن اب کوئی راستہ نکالیں وہ کیا راستہ نکالیں جو راستے قدرت نے بن کر دی ہیں وہ کیا راستہ جو راستے رسول اللہ نے بن کر دی ہیں اب خدا کا بن کیا ہوا راستہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دین سے نکل جائے گا وہ کیا راستہ ہوتا ہے جب کہیں کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں کسی پنچائک میں فیصلہ کریں فیصل لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے فرمایا گیا کہ جو کسی قوم کا فیصلہ کرے حاکم بنے وہ فیصلے سے پہلے فریقین کے یہاں کھانا نہ کھائے ان کے گھر نہ جائے ان سے کوئی چیز قبول نہ کرے اسلام بڑا حسین مذہب ہے ہر چیز پر کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اسلام تو جب اس نے سب کو بھگا دیا تو قوم نے اس کو بہت نظرانہ دیا توفے دی جب وہ بلکل ڈوب گیا نظرانوں کے کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے فیر کا بلام ہم پہ احسان کر گلتی ہوئی کر دینا بددعا اس نے استخارہ کیا سب کچھ کیا استخارہ میں بھی منع آیا پھر دوبارہ کیا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے قدرت بھی آزماتی ہے پھر جس کو چاہتی کوئی جواب ہی نہیں ہے اب کوئی جواب نہیں ہے تو اس کو رستہ مل گیا چلو کوئی جواب نہیں ہے اپنی گدی اٹھائی اس پہ بیٹھا اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لئے بددعا کرنے کو چلا جیسی گدی پہ بیٹھا اور جس پہاڑ پہ جا کر وہ بددعا کرنے والا تھا اس طرف گدی کو چلاتا ہے تو گدی زمین پہ بیٹھ جاتی چلتی نہیں یعنی جانوروں کو بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے جانور بھی جانتے ہیں نبی کا مقام کیا ہے نہیں چلی گدی خوب مارا پٹا نہیں چلی دوسری طرف رکھ بڑا تو چلنے لگی آخر کار اس نے گدی چھوڑ دیا پیدل چلا یہ پہلا انتحان تھا اس کا پیدل چڑنا پڑا قوم بھی گئی ہاتھ اٹھائے جیسے ہاتھ اٹھائے تو اسم عاظم زبان سے نکلا اور اسم عاظم کے بعد اب اس نے بددعا کرنا شروع کیا تو جیسے بددعا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا تو حضرت موسیٰ کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا بلکہ جناب موسیٰ کی بجائے اس کا خود کا نام اس کی زبان پر آتا اور قوم موسیٰ کا نام لینا چاہتا قوم موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کا نام آتا قوم کہتی کیا کر رہا ہے اپنے لئے اپنی قوم کے لئے بددعا کر رہا ہے اس نے رو کر کہا کیا کروں زبان پر کنٹرول ہی نہیں ہے موسیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے قوم کا نام لیتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے حتیٰ کہ اب وہ اس میں آزم بھی بھول گیا اس میں آزم بھی اس سے چھین لیا گیا اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی کتے کی طرح قرآن نے کہا کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی وہ رونے لگا کہا میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی قوم نے کہا ارے جو ہوا سو ہوا اب یہ بتا کہ موسیٰ سے بچے کیسے موسیٰ اور اس کے لشکر سے بچے کیسے یہ بتا اس نے کہا دیکھو جب اہل حق سے لڑنے کی طاقت نہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اہل حق کو پاپی بنا دیا جائے ایک کام کرو جاؤ اب تم موسیٰ سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ قائد موسیٰ ہے ان کی قوم کے لیے فتح لکھ دی گئی ہے اگر ان کو ہرانا ہے ان کو پاپی بنا دو مطلب کیا مطلب یہ کہ اپنے علاقے کی خوبصورت لڑکیاں لے جاؤ اور لشکر میں کھڑا کر دو جب وہ پاپی بن جائیں گے نہیں لڑ سکیں گے بھاگ جائیں گے تباہ ہو جائیں گے پھر کیا ہوا انہوں نے ایسا ہی کیا یہودی تھے یہودی تھے لڑکیاں کھڑی کر دی بنی اسرائیل کے ان جوانوں نے جو لڑنے کے لیے تھے بوڑے تو تھے نہیں ان جوانوں نے خوبصورت لڑکیاں آدھی ننگی دیکھی تو ایک نوجوان نے حمد کی ایک لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گود میں لیا اور جناب موسیٰ کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا اے قلیم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام یہ لڑکی سے میں محبت کرنے لگاؤں اس کے حسن پر میرا دل آ گیا ہے میں اس سے شادی کروں گا اللہ کے قلیم نے فرمایا اللہ سے ڈر ہم جہاد کرنے آئے ہیں شادیاں کرنے نہیں آئے ہیں جب تک اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے جب یہ سنا لڑکی اٹھا لے گیا اور اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا اللہ ہو اکبر حدیث پانک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے اس ایک شخص نے زنا کیا اس کے زنا کی نہوست یوں ظاہر ہوئی کہ ایک سکنڈ کی اندر اس ایک زنا کی نہوست کی وجہ سے پلیگ اور تاؤن کی وبا پھیل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ستر ہزار لوگ ایک سکنڈ میں مر گئے کتنے لوگ ستر ہزار لوگ کس وجہ سے ایک زنا کی وجہ سے ستر ہزار لوگ مر گئے ایک زنا کی وجہ سے ایک زنا کی نہوست کی وجہ سے سوچو آج بیماریاں تنگ دستیاں مندیاں مسیبتیں بلائے تباہیاں سب کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے تو اگر ایک بندہ زنا کرے تو ستر ہزار بے گناہ جانے دنیا سے چلی جاتی ان ستر ہزاروں نے کیا کیا تھا ستر ہزار لوگوں کا قصور کیا تھا لیکن یہ قدرت کی غیرت ہے ایک زنا کرے تو ستر ہزار مرتے ہیں جہاں پر پانچ پانچ سال کی بچیوں سے زنا کیا جا رہا ہے جہاں دو دو سال کی بیٹیاں محفوظ نہ ہو جہاں سالیاں محفوظ نہ ہو جہاں سوتیلی بہنیں محفوظ نہ ہو جہاں پروشی کی بیوی محفوظ نہ ہو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا ان لوگوں کی تباہی کا حال کیا ہوگا سن لو سفید لباس پہن کر دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے خوبصورت بائیکوں پر بڑی بڑی تجارتوں کی بنیاد پر دنیا تم سے مروب ہو سکتی ہے لیکن قدرت کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے قدرت جسے پاپ کرتے دیکھتی ہے اسے آزمائش میں گریفتار کر دیتی ہے اگر موسیٰ جیسا قائد کسی کے پاس ہو لیکن ایک آدمی زنا کرے ستر آزار مرتے باقی کے جتنے بچتے ہیں سب جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے اگر موسیٰ کمانڈ سمالے ہوں جس لشکر کی ایک زنا کرے تو لشکر بھاگ جائے لڑنے کے قابل نہ رہے مقابلے کے قابل نہ رہے آج کیا کوئی نبی ہماری بظاہر قیادت کر رہا ہے بظاہر ویسے ہمارا قائد تو ہر دور کے لئے آمینہ کا لال ہے لیکن بظاہر میں بات کر رہا ہوں بظاہر کہہ رہا ہوں کیا بظاہر آج ہماری کمانڈ آج ہمارے لشکر کی قیادت آج ہماری تجارت سیاست اور معاش کی قیادت بظاہر کسی نبی کے ہاتھ میں حقیقتاً تو ہے لیکن بظاہر میں بات کر رہا ہوں تو بظاہر حضرت موسیٰ قیادت کر رہے تھے ایک نے زنا کیا قوم بھاگ گئی لڑ نہ سکی بجدل ہو گئی آج ایک زنا نہیں زنا کے مناظر دیکھ لو فلمیں دیکھو وہی فلمیں سب سے زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں زیادہ گندگی بتائی جاتی ہے کیا ہوگا اور یاد رکھنا برائی کرو گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا اپنے ہاں سے اپنے پیر پر کڑھاڑا مارو گی گناہ کر کے نہ کوئی قوم سکون پائیے نہ ہم سکون پاسکتے ہیں تو گفتگو سمیٹ رہا ہوں وہ تو بھاگ گئے حضرت موسیٰ اکیلے رہ گئے بچے کچھ لوگوں کو لے کر بغیر حملہ کی آپ بھی واپس ہو گئے ادھر تو زنا نے یہ تباہی مچا دی ادھر بلعم کا حال یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کی دشمنی نے اس کے موں میں کتے کی طرح زبان لٹکا دی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی اب اینڈ اس پر کرتا ہوں اس میں آزم دے کر مقبول بنا کر مستجاب دعوات بنا کر اتنے مرتبے دے کر بلعم سے اللہ نے نعمت چھینی کیوں اصل عنوان تو یہ ہے اللہ نے اس سے عبادت کی توفیق کیوں چھینی اللہ نے اس سے اس میں آزم کیوں چھینی اللہ نے اس کو دعا کی مقبولیت کا جو مقام دے رکھا تھا وہ کیوں چھینی تو حدیث پاک میں آتا ہے بلعم کو اللہ نے اتنے مرتبے عطا کیے تھے لیکن اتنے مرتبے پانے کے بعد عزت ملی وقار ملا قوم میں سماج میں سب کچھ عزتیں ملی نعمتیں ملی برکتیں ملی خدا کا قرب ملا سب ملا مگر اس بندے نے اپنی پوری زندگی کے اندر ساری نعمتوں کو پا کر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا شکر ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس سے نعمت چھین لی تو جب عبادت پر خدا کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے تو عبادت کی توفیق بھی چھینی جاتی ہے نعمتیں بھی چھینی جاتی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے گفتو کہ درمیان کوئی گلتی ہو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو ویلی